اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جی اوری فلیم کا آئی شیڈو پیلٹ کو دی وون کا جو آئی شیڈو پیلٹ ہے اوری فلیم میں اور ساتھ میں بلش آن پیلٹ ان دونوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے آپ سب سے پہلے ان کے شیڈز دیکھ لیجئے گا اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ چل رہے ہیں ان کے شیڈز ٹوٹل جو ہیں وہ ٹویلڈ شیڈز ہیں آئی شیڈو میں اور کچھ ڈارک ہیں کچھ لائٹ ہیں کچھ سلور ہیں کچھ گولڈن شیڈ میں ہیں تو یہ اس کے آپ سوچز بھی سمجھ لیں کے سامنے ہی نظر آ رہے ہیں آپ جب ان کو اپلائے کریں گے تو اس کے بعد آفٹر اپلائے دس آئی شیڈو یہ ہوگا جی اس کا فائنل لک تو اگر ہم نیکس پاتھ کرتے ہیں ان کے کوڈز کی تو یہ کوڈز ساتھ میں انٹر ہے آپ کی آسانی کے لیے اس کے جو بلائش آن ہے اس میں تین شیڈز آویلیبل ہیں تینوں شیڈز آپ جو بھی چاہیں آپ اس کو جو ہے وہ کوڈ انٹر کر کے اپنے آرڈر میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں چینجنگ کیا ہے اوری فلیم کی پیلٹ میں باقی سارے برینڈز کی پیلٹ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کیا چینجنگ سے جی اوری فلیم کہتا ہے کہ آپ اپنی پیلٹ کو خود دیزائن کریں یعنی آپ اپنی پیلٹ میں اپنے من پسند رنگوں کو جو ہے وہ جوڑ کر اپنی ایک خود پیلٹ خود بنا لیں جیسی پیلٹ آپ کو چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گلیٹر شیڈز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو وہ اپنی پیلٹ میں گلیٹر شیڈز جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اپنی پیلٹ دیزائن خود کر سکتے ہیں جن کو بلاش اون زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ اپنی بلاش اون کی پیلٹ ارینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تینوں شیڈز لینے ہیں تو تینوں شیڈز لے سکتے ہیں اگر آئی شیڈو پیلٹ میں ایک اگر وہ بلاش اون کا شیڈ لیتے ہیں تو چار اگر وہ گلیٹر آئی شیڈ جو جن کو پسند ہے وہ لیتے ہیں تو ان کا ایک پروپر پورا پیلٹ تیار ہو جاتا ہے یہ ہے جی چھوٹا پیلٹ دی وان کا ہی یہ پیلٹ ہے تین ترائیٹس کے ہیں کوٹ ڈیفرنٹ ہیں فائنل لوپ بھی آپ کے سامنے ہیں بڑے ہی زبردست شیڈز ہیں کچھ سموکی آئیز کے بھی بڑے زبردست سے شیڈ ہیں کچھ گلیٹری ہیں کچھ میٹ شیڈز ہیں جو اس وقت آویلیبل ہیں میں ان کی طرف آتی ہوں یہ بھی ہوں گے آویلیبل لیکن جو باقی آئی شیڈو پیلٹ ایک پروپر یہ تو ارینجیبل ہے بلکل آپ کو اس کو ری ارینج نہیں کرنا پڑے گا لیکن دوسرا جو پیلٹ ہے اس کا یہ بینفٹ ہے کہ اگر آپ کا ایک آئی شیڈو کا جو شیڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو آپ دوبارہ اسی شیڈ کو آرڈر کر کے اسی پلیس پہ دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کچھ اس کی فائنل لوک آتی ہے چھے شیڈز اس میں ایڈ ہوتے ہیں اگر چھوٹا پیلٹ لیں گے تو اس میں دو شیڈ ایڈ ہو جائیں گے اس طرح سے آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں ان کی پیگمنٹیشن کی بہت ہی زبردست ہیں بلکل ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے آٹا جو ہے وہ اس کو کلر میں ملا گیا اور اس کو آئیز پہ لگایا ہویا بلکل آپ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا لائٹ شیڈز ہیں ان کے زیادہ ڈارک نہیں ہیں بلکل نیکسٹ لاسٹ پہ جا کے ان کے سوچز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ یہاں پہ کنٹور کٹ بھی آپ ایڈ کر کے ایک بلاش ایڈ کر کے ایک کنٹور کٹ ایڈ کر کے اور دو آئی شیڈز کے شیڈ لائک سلور اور لیٹر جو بھی آپ کو شیڈ پسند ہے آپ کو ایڈ کر کے اپنا ایک پیلٹ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں پر شیڈ کی آپ کو یہاں پہ پرائیس پہ کرنی ہوتی ہے پیلٹ آپ کو پرائیس پہ کر کے اپنا خود کا ایک پیلٹ بنوانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ چینج ہے جی یہ ڈیفنس ہے باقی پیلٹ باقی برینڈ کے نسبت اس طرح سے کچھ الہدہ الہدہ سے شیڈز آپ کو ملتے ہیں اور اس طرح سے آپ میں ان کو لگانا ہوتا ہے برش اس میں ساتھ حویلیبل ہوتا ہے آپ کی ایک پوری پیلٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے بہت ہی زبردست دکھنے میں بھی لگتی ہے بہت ہی زبردست اپلائی ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو بہت ہی پیاری لک آتی ہے جن کو لائٹ میک اپ پسند ہے آئیز میک اپ کے حوالے سے جن کو لائٹ شیڈز پسند ہیں وہ تو ضرور اس کو آرڈر کریں آپ کو پیلٹ الگ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ شیڈز الگ سے پرچیز کرنا پڑتے ہیں ہمارے بہت بڑے جو ہیں دوسرے فیمس یوٹیوبرز بلوگرز جو ہیں نشو خان دائک وہ بھی ان کا بھی ریویو آپ ضرور چیک کیجئے گا ان کے چینل پر یہ اس کے جس واتشیز چل رہے ہیں آپ لوگ اس کو بھی چیک اوٹ کر لیں وہ بھی انہوں نے بھی پروپر ایک اس سے لوگ کیریئٹ کی ہوئی ہے تو یہ یہ نہیں ہے کہ بلکل بھی بہت ہی لائٹ شیڈ ہے ایسا نہیں ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہیں میٹ شیڈز بھی بہت خوبصورت ہیں گلٹر شیڈز بھی بہت خوبصورت ہیں بلاشون کے ایک ماربل شیڈ ہے اور ایک دوسرا ہے اور دونوں ہی بہت زبردست ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے مگائے ہیں دو مہینے بعد یہ ختم ہو جائیں گے لونگ لاسٹنگ ہے بلکل بھی بہت کم یوز ہوتے ہیں اور دیر تک یوز ہوتے ہیں اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت ہی آسم ہیں ٹھیک ہے جی لوکل آئی شیڈو پیلٹ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھی چیز خرید لیں اس میں کم شیڈز رکھ لیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لائک ایک لوکل آئی پیلٹ ہم اگر پرچیز کرتے ہیں آئی شیڈو پیلٹ تو اس میں جو ہے وہ سات سے آٹھ کلر جو ہے وہ ہمارے کبھی یوز میں آتے ہی نہیں ہیں اکثر میرے ساتھ پرسنلی بھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے ہمیں بہت زیادہ کہ آپ کا آئی شیڈو پیلٹ میں ہر جو رکھا ہوئے کلر ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوگا آپ کو ضائع کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا امید کرتے ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن بوکس میں دیئے گے وارس اپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹس مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اور ہاں ایک اور مزے کی بات کہ میری ویڈیو کو جو ہے وہ اپنی ڈاؤن لائن میں ضرور شیئر کیا گرے پروڈکس نولیج کے طور پر اور اس طرح سے آپ کو کھپنا کم پڑتا ہے اپنی تیم میمبرز کے ساتھ thank you so much stay connected take care اللہ حافظ